ناظرین صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اس وقت دیوانی صدر اسلام آباد پہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو ہاں لیے چلتے ہیں احمان الرحیم میرے بھائی پیر نورالحق قادری صاحب وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی محترم وفاقی وزیرہ میمبران قومی اسیمبلی اور سینٹ چیرمن قومی اقلیتی کمیشن میرے دوست چیلہ رام صاحب شنیرہ روت صاحبہ قابل احترام بشپ صاحبان علماء اکرام مسیحی برادری کے بھائیوں اور بہنوں موزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ کرسمس کے موقع پر آپ سب لوگ یہاں تشریف بھی لائے اور ہم آپ کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہیں یہ فریضہ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تو بار بار ہم اس بات کا یادہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس بات کو یاد دلاتے ہیں اپنی قوم کو یاد دلاتے ہیں کہ ماہداتی طور پر قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو گیارہ اگس کی تخریر کی اس کے اندر بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ ماہدہ ہوا ہمارا ساری نون مسلم کمیونٹیز کے ساتھ کہ پاکستان اب بن گیا اب تم اپنے گرجوں میں جاؤ اپنے مندروں میں جاؤ کلیساؤں میں جاؤ اس فار اس سٹیٹ آف پاکستان اس کنسرن ہم سب برابر ہیں اور اس بات کو پاکستان کے آئین نے بھی اپنی مختلف شکوں کے اندر آرٹیکلز کے اندر بھی اس کو فریم کر دیا آرٹیکل ٹوینٹی ٹوینٹی ونن ٹوینٹی 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 ہم ہمارے ہم مائنورٹیز کے وہی حقوق ہیں اور جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے حضرت عمر کا قول پیر نورق قادری صاحب نے بتایا اسے اعتبار سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان کا فرض ہے اسلامی ریاست کا فرض ہے ریاست مدینہ کا فرض ہے کہ اس کے اندر ان حقوق کو برقرار رکھا جائے میں اپنی کالج کے زمانے میں اور اس کے بعد مجھے بڑی تلاش تھی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے اس سچائی کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے خدا کی حقیقت دریافت کرنے کی تو میں نے اس زمانے میں کافی مطالعہ کیا بائبل پوری پڑھی Old Testament, New Testament ساری پڑھی ہندو مذہب کا مطالعہ کیا بدھر مذہب کا مطالعہ کیا اسلام کا مطالعہ کیا Left کی اس زمانے میں Left اور Right کی بھی جنگ تھی تو کمیونزم اور سوشلزم کے آلٹرنیٹس کا بھی مطالعہ کیا تو اس حوالے سے جو ابراہمک ٹریڈیشنز ہیں جن کے اندر یہودی بھی ہیں اور مسیحی برادری کے لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں ان کی تاریخ کس انداز سے ساتھ چلتی رہی کچھ واقعات کا بائبل کے اندر ذکر ہے Old Testament میں ذکر ہے کچھ واقعات کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور اس کے اندر اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے حضرت آدم کی تخلیق کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کے حوالے سے بہت ساری کامنیلٹیز ہیں سورس بلکل ایک ہی نظر آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس بات سے سب سے زیادہ میں متاثر ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا جو دور تھا اور حضرت عیسیٰ کی جو زندگی تھی اس کے اندر اس انسانی ہمدلدی نے بڑا مقام پایا اچھا اسی اسی اعتبار سے اور بڑا پیسیفیسٹ ٹائپ آف ریلیجن جس کے اندر اسلام کی جب بیست ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ کوئی امپلیمنٹیشنز اور سٹیٹ کے حوالے سے بھی آیا اور حضرت عیسیٰ نے جس مذہب کی بات کی اس میں انسانیت ہمدلدی رحم غریب کو اٹھانا اور پھر جب اسلام آیا تو اس کی بھی بنیاد لوگ یہی لکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اتنا اہستحصال ہو گیا تھا کہ وہاں بھی اس بات کی بڑی سخص ضرورت تھی کہ پیسے وے طبقے کو اٹھایا جائے تو حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس بات کو ہمیشہ کے لئے تحریر کرا دیا کہ جو جس کو چرچ بھی فالو کرتا ہے اور ہمارے مسیحی برادری کے لوگ جس انداز سے فالو کرتے ہیں یا رتفاؤ کا ذکر ہوا میں تاریخ بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ کی تلاش میں انسان اتنی محبت کے ساتھ رہتا ہے کہ چرچ کے اندر ایک مناسٹسزم نے جنم لیا جس کے اندر لوگوں نے یہ تیع کیا مثال کے طور پر کہ میں سورج نہیں دیکھوں گا اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزاروں گا تو لوگوں نے زندگیاں گزار دیں اللہ کی عبادت کے اندر سورج نہیں دیکھا لوگوں نے فاقع کی سورج اللہ کی عبادت کے اندر لوگ کسی سے بات نہیں کی اپنی زبان کو روک دیا ساری زندگی بات نہیں کی چپ کر روزہ رکھا اللہ کی تلاش کے اندر اللہ کی محبت کے اندر تو بڑی قربانیاں پھر آپ جب رینیسانس دیکھتے ہیں تو جو انسان کی محبت اپنے خدا سے اور پیغمبر سے تو آپ سارے یورپ کے اندر چرچز آرٹ سب حتبار سے میوزک آپ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ کی تلاش میں اور اللہ کی محبت کے اندر انسان کتنی اپنی زندگییں گزار دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رتفاؤ مثال کی طور پر وہ نکلی کلکتے جانے کے لیے she was a German لیڈی کلکتے جانے کے لیے نکلی پہنچی پہنچی تو اس کو کسی نے بتایا یہ کہ یہاں پہ ایک لیپر کوڑ کی کمیونٹی ہے وہیں رک گئی اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے لیپرز کی کوڑیوں کی خدمت کی تھی تو اس سے اچھا اس کے لیے ثواب کا کام کہ وہ وہاں رک کر اس نے کوڑیوں کی خدمت کی تو جو مسیحی برادری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جیسے رنیسانس کے دوران رنیسانس سے پہلے اس مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر ترقی کی اور سائنس اور سارے علوم کے اندر تو مسلمانوں نے یونان کے فلسفہ یونان کے علم کو یونان کی طب کو ٹرانسلیٹ کر کر ترجمہ کر کر آگے پہنچایا اس میں پیسے دنوں میں بات کر رہا تھا الفرابی کی جو فلسفی تھے مسلمان فلسفی تھے ٹینٹ سینچری عیسویں کے اندر ان کی جو ٹرانسلیشن سی اس کے اندر ایک کتاب کا ذکر ہے المدینة الفضیلہ اچھا جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے جہاں انہوں نے کتاب لکھی میوزک کے اوپر لکھی الفرابی نے وہاں مدینة الفضیلہ کے اندر خاص طور پر اس بات کا اس بات کا ذکر کیا کہ ریاست جو ہے اسلام کے اندر جو ریاست ہے وہ مائنورٹیز کے حقوق کی پاسداری کرے گی اچھا یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ پھر مسلمان حکمرانوں کے اوپر فضرہ ممکن ہے امکان ہے اس بات کے کہ کہیں مسکریج ہوئی مگر وہ فرض رہا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا لہٰذا پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اسی اعتبار سے ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو حالات نظر آئے جب آپ کو ارد گرد میں یہ کیفیت نظر آئے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق شروع ہو گئی ہے یا مذہب کی بنیاد پر لیبلنگ شروع ہو گئی ہے مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی تو مجھے پھر خیال پاکستان کا آتا ہے کہ پاکستان نے تو بڑے سبق سیکھ لیے اور پاکستان کے اندر اس بات کی نیت ہے پکی اور کر کے دکھانے کی نیت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اور اس کے بعد بھی اس بات کو کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے دیکھیں یہ بہت بڑا وعدہ ہے اور اگر پرائیم منسٹر یہ وعدہ کرے تو بڑی اہمیت ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے بڑی اہم یہ وعدہ ہے جیسے قائد اعظم نے ایک وعدہ کیا آپ کے آئین نے ایک وعدہ کیا آپ کے حکمران نے ایک وعدہ کیا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون لکھا تھا چارٹر آف کرسٹین مسلم یونیٹی اس کے اندر ایک ڈاکیمنٹ کی تحقیق کی تھی جو سہرہ سینہ کے اندر ہے سنٹ کیتھرین سیرچ کے اندر وہ موجود بھی ہے اور اس کی تاریخ یہ سنٹ کیتھرین سیرچ کی تاریخ یہ ہے کہ اس جگہ پر جس کا بائبل میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا جو برننگ بوش اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بوش تھی ایک جھاڑی تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی مگر وہ اس میں آگ لگ نہیں رہی تھی وہ اللہ کا نور تھا اور حضرت موسیٰ کا کلام اس جگہ پر ہوا تو اسی جگہ پر سہرہ سینہ کے اندر سنٹ کیتھرین نے ایک چرچ بنایا سنٹ کیتھرین چرچ کے نام سے مشہور ہے وہاں ایک ڈاکیمنٹ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا مدینہ اس کو کرسچن ڈیلیگیشن مدینہ گیا تھا اس کے ساتھ وہ ڈاکیمنٹ اس کے اوپر ان کی مہر موجود ہے اور وہ ڈاکیمنٹ بڑا سیدھا سادھا سا یہ ہے کہ یہ ماہدہ ہے میرا اور میری امت کا تاقیامت اور کیا ماہدہ ہے اس کا ذکر یہ ہے کہ چرچ کے حوالے سے کہ چرچ کا تحفظ کریں گے چرچوں کا تحفظ کریں گے اس کے اندر جو مال ہے اس کا خیال رکھیں گے زبردستی مسیحی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے اور لہٰذا اس کی سیکیورٹی اور لہٰذا وہاں کے حقوق جو ہیں اس کا احتمام رکھا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم اسلام کی تاریخ میں سے حضرت عمر کا پھر جب جیروسلم فتح ہوا اس زمانے کے بھی ڈاکیمنٹ اور یہ اسی سے ملتی جلتی کمیٹمنٹ موجود ہے یہ کمیٹمنٹ میرے اوپر بھی فرض ہے یہ کمیٹمنٹ سٹیٹ کے اوپر بھی فرض ہے مگر کیفیت یہ ہے کہ سٹیٹ اس کا احتمام بھی کریں کیونکہ کبھی کبھی غلط فہمیوں کی بنیاد پر بہت کچھ ہو جاتا ہے لہذا سٹیٹ احتمام کریں لہذا پیر نورالہ قادری صاحب چیلہ رام صاحب اور جو لوگ ذمہ دار ہیں تاہر اشرفی صاحب جو جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی اس بات کا امکان ہو تو فوراً میدان میں اتریں کیونکہ گھنٹوں کے اندر دنوں کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں اور کمیٹیز میں آپس میں جھگڑا کرانا تو بڑا ہی آسان کام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے ساتھ نواز آئے اچھی قوالٹیز بھی ہیں انسان کو ساری قوالٹیز دی ہیں اس کے اندر محبت بھی ہے اس کے اندر نفرت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر فوبیاز بھی آ جاتے ہیں یہ جو فوبیاز ہے یہ خوف کہ دوسرا کیا کر رہا ہوگا جو دوسرے کی کیا شرارت ہو سکتی ہے یہ ہم لوگوں پر غالب رہتا ہے لہٰذا خاندانوں میں جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں لہٰذا کمیٹیز میں کہ کیا کریں گے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اداروں کا کام یہ ہے کہ جب وقت ضرورت پڑے تو فوراں میدان کے اندر یہ کود کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے ایک بڑا اچھا میں آپ کو مثال دوں کہ جس طرح سے انصاف کے ساتھ پاکستان نے ڈسٹیبیوشن کیا تو وہ احساس پروگرام احساس پروگرام کے اندر غربت کو میار بنایا گیا اور اس کے اندر جو پروپورشن ہے کرسین آبادی کا یا جو پروپورشن ہے مائنورٹیز کا اس سے زیادہ وہاں پر ڈسٹیبیوشن ہوا کیونکہ وہ کرائٹیریا بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا اور لہذا اسے اعتبار سے انصاف کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کیلئے بھی کوشہ رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیغام ہے جو پیغام امن کا ہے جو پیغام شانتی کا ہے جو پیغام اتنا بڑا ہے کہ کنفرنٹیشن ہی نہ کرو تو اس پیغام سے بھی بغاوت انسان نے کی ہوئی ہے وہ کنفرنٹیشن نہ کرنا کہ ایک کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا چہرے کا دوسرا حصہ اس کے آگے کرو تاکہ ٹیمپرز نیچے ہوں تاکہ انسانوں کے درمیان لڑائیے نہ ہو تو دیکھیں آپ ساری دنیا نے اس تعلیم کو اگنور کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوپ نے بھی مثال کے طور پر فلسطین کے اعتبار سے جہاں بھی ظلم ہے وہاں پر کلیسہ نے کم سے کم مظلوم لوگوں کے اور یہ جو انیکویٹی آف ویلت دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے مجھے بڑی خوشی بھی کہ محترم پوپ نے اس سلسلے میں بھی کہا ہے کہ انیکویٹی آف ویلت جو ہے وہ انسانوں کے رشتوں کو خراب کرتی ہے تو خواتین و حضرات میں آپ کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور خوش اور خرم رکھے شکریہ السلام علیکم